وہ صورت نہیں لیا سکتا کوئی ایتی لیایا کوئی دس صورت آنا ہے قرآن دا چیلنج آج بھی موجود ہے میں جڑا جملہ سمجھا کے بات سمیٹ نہیں چانا بڑے بڑے بائیمان پیدا ہوئے لیکن قرآن ورگی کوئی صورت نہیں لیا سکتا جس آقا دے قرآن نازل ہویا وہ دے ورگی صورت کون لیا آئے گا بڑی مہربانی میرے نبی ورگی صورت کون لیا آئے گا تاہی تارے گولنا جناتا فیدانے کر گھج کے سبان اللہ کو وہ بندہ بھولے جدی سبان اپنے جنو دیتیے کر گھج کے سبان اللہ کہہ دے گو دردتا ایتا رے گولنا پیر میر علی شاہ رامت اللہ لے میرے نبی پاک علیہ السلام دی صورت والگے توجد وے چاگے صدقے جانے قربان جانوا حضرت پیر میر علی شاہ فرمان نے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا اے بھل سننا ذرا میرے نبی دی محبت لے گے ایک جسے دوستہ میں کل کرنا پہ اس نبیان دے سردار دی مدینے دے تاجدار دی بدوہا دے چرے والے دی والے لیلدی زلفان والے دی تاہی تارے گولنا فرمان نے اس صورت نو میں اے جانا کھا اس صورت نو میں اے جہبت ہاں والے لیلی از آ سجا اس صورت نو میں اے جانا جانے کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں دے رب دی میں شانا آکھا سچ آکھاں دے رب دی میں شانا آکھا جس شان تو شانا سب بنیا اے جم نظرہ سننا میں صدق جاما قرآن ور کی کوئی صورت نی لیا سکتا میرے نبی ور کی صورت وَدْوَدْاَيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا نہیں ماشاءاللہ لہذا ہے تو انہوں تھنڈ لگ گئی ہے تھنڈ ماشاءاللہ بڑی مہربانی اے جنہی کرنا بیچر دو شیر عالم عالی حضرت تائدہ رہے گھلڑا دے پڑھ کے بات سمیٹنی چانا بڑی مہربانی آپ فرمان نے اس سورت نو ہنو اوپڑے جنہی ہوں گئے اے تکلامی اللہ حضرت کمال اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانانے کے جانے جہانا کھا سچ آکھا دے رب دی ایسی سونی سورت بنائیے سچ آکھا دے رب دی میں شانا آکھا سچ آکھا دے رب دی میں شانا آکھا جس شان تو شانا سب بنیا آدم لے رب نے اپنی مرز بنایا لے جد یار دی کھا کما تشاؤ رب نے سونے نو پوچھ پوچھ کے بنایا جنو اے جملہ پیارا لگایا وہ بولے دوجہ نہ بولے سنیو اے جامعہ چشتیا رضیعہ زیال قرآن و حدار ہے جتھو بے حمدلہ ہر باطل دا سر نگو کیتا گیا ہے جیڑے پاسے تو اچھو کرے خدا دی قسم ایسا سر نگو کیتا ہے میرا اے ایمان واپی ہووے تیوبندی ہووے شیعہ ہووے مردی ہووے عیسائی ہووے ایس ادارے تو میرے قبلہ مجاہدی اہل سنت نے ایسا کارنامہ پیش کیتا ہے رہی تھی دنیا پا کر راہ والی دے کرد و روا دے مسلمانوں اہل سنت و جماعت دے ٹھنکے پچھتے رہنگے اور حضرت سامنے جڑا کم کیتا ہے انشاءاللہ راہ والی وید باطل سر نگو ہو چکا ہے نبی پاغ دیا غلامہ دا سر گلند ہو چکا ہے تسیہ یہ بھی نہیں بول لے گا آباز کٹو ایسے جناب بندہ نہ بولے چنگانی نگے گا نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت تاہی دارے گلندہ فرمانے نے ہا اے سورت شالہ پیش نظر اے سورت شالہ پیش نظر رہے وقتے نزاتے روزے حشر ویج کپر دے پل تھی تاہی دارے گلندہ فرمانے نے میں تے چاننا کپر بے جاواں تے نبی دی سورت سامنے ہوئے حشر بے جاواں تے نبی دی سورت سامنے ہوئے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے نو دن دونی راہ چونی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بجرگان دا سایا استادہ دا سایا تدیر سلامت رکھے وما علیہ خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ کاری محمد عمین چشتی صاحب اپنے خیالات دے ظہر فرمارے سن اور آپ دے خطاب دے دوران پیر طریقت حضرت مولانا علامہ پیر محمد صدیق زیان صاحب آپ تشریف لے اور جتنے بھی بہمانہ نے گرامی تشریف لے دیل دیا تھا گرانی اندرالبو شامدید کرنے ہیں حضرت محترم ہنتوارے سامنے برادر اکبر صاحب زیادہ غلاشان حضرت مولانا علامہ صاحب زیادہ پروفیسر حافظ محمد صعیدہ مچشتی صاحب اللہ حب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے ایسا مقام عطا فرمایا ہے شرف مدرسیں اندر دین دا پیغام نہیں پوچھا لے بلکہ کاجر کالی دے ذریعے دے بھی اور طلبہ و طالبات تک کالی دے ذریعے نرال دین دا پیغام بنچانے نے اور اللہ نے انہوں اے توفیق عطا کی دیئے قبلہ داتا علی جویری رحمت اللہ اطالہ لے برادر اکبر حافظ محمد صعیدہ مچشتی صاحب آپ داتا علی جویری رحمت اللہ اطالہ لے آپ دے دربار گوھر بار دے بھی سرگار دے دین دا پیغام پنچا کے بلکہ اور بڑی بات ہے ایش تیم مجودہ دے خطیب مفتی محمد رمضان شیالوی صاحب اوہی جامعہ دے شگیرد بلندہ وانہ خدرہ سبحان اللہ اوہی جامعہ چشتیہ رضویہ زیار قرآن اندر چند دن پڑھ کے گئے اور حضرت محترمے برادر اکبر صاحب زیادہ والا شان آپ گالے دے دریئے لوگ طلب آؤ طالبات مو دین دا پیغام پنچا رہے نے اور تمام حضرات بلندہ وانہ نعرہ لگاؤ اور برادر اکبر صاحب زیادہ والا شان حضرت مولانہ علامہ پروفیسر حافظ محمد سیدہ احمد چشتی صاحب اپنے خیال آجتے ظاہر فرمانے بلندہ وانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پروفیسر حافظ محمد سیدہ احمد چشتی صاحب نحمد وانسلی وانسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤظم اللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم دو صدق آزیفن اما ہی وانتو فوہا وطودہ الفکراء فہوا خیر لکن ویکفروا انکم من سیفیاتکن صدق اللہ مولانا لازیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم ربش رہ لیم صدری ویسلی امری واحد اللہ لقدتا من لسانی افقارو قولی اللہم ربی زدن علمہ اللہم ربی زدن علمہ اللہم ربی زدن علمہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللہم ربی زدن علمہ وعلا لکھا واسحابکا یا خیر خلق اللہ السلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واسحابکا یا محبوب رب العالمین برادران اسلام اللہ جلہ مجدہ القریم کی حمد و سنہ عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد حضور پر نور شاہ یوم نشور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگائی قدس میں بسا دیسوں نیاز حدیعہ درود دو سلام پیش کرنے کے بعد بہندی تعالی آج تیج بر اشتاد علماء والفضلاء والسلحاء والد کیا جناب حضرت مولان علامہ پیر محمد رزا مصطفیٰ زریف القادری مدرزل العالم خلیفہ مجاز آستان علی آبر شریف علی تشریف فرما ہے ان کے ساتھ قبل والد اگرامی مرہد اہل سنت نادش اہل سنت مسافر عبادی دور جناب حضرت مولان علامہ محمد حنیف چشتی صاحب مدرز اللہ علی تیر تری کر رہبر شریعت جناب حضرت مولانا پیر محمد صدیق زیاد صاحب مدرز اللہ علی تشریف فرما ہے مہمانہ مہمانہ گرامی تشریف فرما دعا ہے لر بل عزت ان بزرگوں کا سایات دیر ہمارے سر اپر کاندائی فرما ہے آپ کی زبان میں بات کروں کرکٹ کے میدان میں تین قسم کے میچ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹیسٹ میچ اس میں ٹائم کافی ہوتا ہے پانچ دن کا وہ سلسلہ ہوتا ہے اور بندہ آرام آرام سے پلیئر آرام آرام سے کھیلتے ہیں اس کے بعد ون ڈے ہوتا ہے جس میں پچاس آور کا میچ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی آرام تو ہوتا ہے لیکن تیزی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نیا جو ٹرنڈ آیا ہے وہ ہے ٹونٹی 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 میں آرام نہیں ہوتا اس میں بال کو گین کو ضائع کرنے کا موقع نہیں نیتا تین ہی یہ میچ ہوتے ہیں آخری میچ جو میں نے بتایا وہ ٹونٹی ٹونٹی کا ہے اور یہاں مجھے جو تقریر کرنے کا ملا ہے وہ ہے ٹین منٹ کا ٹونٹی کی بات بھی نہیں ہے یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹونٹی میں کتنی تیزی ہوتی ہے تو دس منٹ میں تو پھر اور زیادہ تیزی ہوگی تو میں نے دس منٹ میں اپنے معاملے کو اپنے پروگرام کو آپ لوگوں تک بچانا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بچانا ہے تا کہ آپ کو بات بھی پہنچ جائے ٹائم میرے پاس کم ہے قرآن پاک کی آیت میں نے پڑی اگر تم صدقات ظاہر کر دو لوگوں کو دکھا کے دو کہ یہ میں ہزار پیار دے رہا ہوں دس دار دے رہا ہوں دو لاکھ دے رہا ہوں محبت سے بولیں گے سبحان اللہ ابھی میں نے کہا نا میرے پاس دس منٹ ہیں بس دس منٹ میں آپ نے بات سنی ہے دو وجہ سے اگر ایک بندہ ظاہر کر دیتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں دوں گا تو میری طرف سے دیکھا دیکھی لوگ بھی دیں گے وہ بھی اٹھے گا وہ بھی اٹھے گا تو فانی ماہ یہ بہتر ہے اچھا ہے قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں وائی طفو ہاں اگر اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ حافظ صاحب نے پروفیسر صاحب نے پیسے دیئے اور میرا نام لیں گے مجھے دادے شدات دیں گے دادے سکھاوت دیں گے کہ مال دیا ہے میرا لوگ نعرے لگائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے میں تو اللہ کی رضا کے لئے دے رہا ہوں تو میں چھپا کے لوگوں سے دوں گا تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے اب قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں مجھے بتائیں قرآن اور حدیث پڑھ گئے یہاں اللہ صدقہ بتا رہا ہے فرمایا صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے صدقہ چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے میں نے جب حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ مال یہ صدقہ دینا تو ٹھیک ہے لیکن مال سے اوپر بھی ایک صدقہ ہے اور وہ صدقہ ہے علم کا فرمایا اگر علم بٹھا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے اگر سینے کے ساتھ لگا کے دو تو یہ بھی بہتر ہے اللہ حقہ رسال حیدری حیدری اب قبلہ قبلہ ستازہ قرآمی یہاں دونوں کام کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پڑھ کے گیا میں یہاں بیٹھ کے گیا میں اللہ کا کلام سنگے گیا میں دونوں کام کرتے ہیں جو کلم سے لکھنا جانتا ہے جو لفظ جاننا چاہتا ہے جو لفظوں سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو کتاب سے پڑھ آتے ہیں اور جو نگا سے بن چاہتا ہے اس کو نگا سے پڑھ آتے ہیں اور یہ علماء کا علماء کا شیوک کا اور تائیدار گھلڈا کی بارگاہ میں ایک مندہ آیا اس نے آکے کہا حضور علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مدرسے نہیں گیا کسی جگہ نہیں گیا اور کل مقابلہ بھی ہے مناظرہ بھی ہے کرم فرما دیں نگاہ فرما دیں ابھی وہ رو رہا تھا روتے روتے آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگ گئی نگاہ تائیدار گلڈا اٹھی کہا جاؤ تم بے کرم ہو گیا جیت کے بیٹھا اور کیسے گرم ہوا تائیدار گلڈا کی نگاہ ہو گئی یہ دونوں طریقے علم کے ہیں دونوں طریقے مال دینا صدقہ ہے لیکن مال جب دوگ صدقہ کم ہو جائے گا علم جب صدقہ دوگ تو زیادہ ہو جائے گا مال دینے سے کم ہوتا ہے علم جنت میں جانے لگے گا کہا جائے جاؤ روددار جنت میں جانے لگے کہا جائے جاؤ زکاة دینے والا جنت میں جانے لگے کہا جائے جاؤ لیکن جب عالم جائے گا یہ ایک ایک منہ جانے جانے لگے جنت میں میرا وجدار یہ کہتا ہے اللہ مفتی صاحب کو فرمائے گا حدیث کے دعا درس کر رہا ہوں جب عالم کو وہ جنت میں جانے لگے گا فرشتے روک لیں گے تم نہیں جنت میں بھی جا سکتے تم نہیں جنت میں جا سکتے یا اللہ میں کیوں نہیں جاؤں گا ساری زنگی پڑھایا نہیں ساری زنگی رسول اللہ کا دعاوں کی برکت ستائیس سال ہوگئے مسئلہ سناتے ہوئے قرآن پاک سناتے ہوئے ستائیس سال ہوگئے قرآن پاک اور کالج میں ڈیوٹی کالج کے معاملات اپنی اگرہ پہ قرآن سنا رہا ہوں اور آج آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بلا والدہ گرامی کی دعاوں اور والدہ کی والدہ کی دعاوں کی برکت سے اللہ کے فضل وکرم سے میرا بیٹا بھی قرآن پاک سنا رہا ہے میرا بیٹا بھی جیسے قاری امین صاحب بتا رہے تھے انشاءاللہ یہ قیامت تک چشمہ جاری رہے گا حافظ بلال بھی مسلح رسول پر کھڑے ہو کے قرآن شمع رہا ہے یہ سب دعاؤں کی برکت ہے بات یہ کر رہا تھا مفتی صاحب کو کہا جائے جائے جن میں نہیں جا سکتے یا اللہ کیوں فرمایا وہ جو نمازے پڑھنے والا ہے وہ جو روزے رکھنے والا ہے وہ جو دکاتے دینے والا ہے وہ تو ایک ہے جو تمہارے مدرسے کے لیے انٹے دیتا تھا اس کو بھی ساتھ رکھے آؤ جو تمہارے مدرسے کے لیے چٹائیا دیتا تھا اس کو بھی ساتھ رکھے آؤ جو تمہارے مدرسے کو قربانی کی کھالیں دیتا تھا اس کو بھی ساتھ رکھے آؤ جو تمہارے مدرسے کی فنی کرتا تھا اس کو بھی ساتھ رکھے آؤ تم اکیلے نہیں جاؤگے جو جو تمہارے پاس بیٹھتا تھا اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ پھر جنت میں جاؤگے جو بیٹھتا اللہ اکبار ہم میرے پاس ٹائم کم ہے نیت علماء کی شان میں بتاتا علماء کی عظمت بتاتا کہ مقام کیا ہے یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو ایسے نہ سمجھو چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو ایسے نہ سمجھو ان کا مقام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون جان سکتا ہے یہ چودری یہ وڈیرہ یہ جگیردار یہ دنیدار یہ سرمایہ کار یہ سندگار یہ دنیا کا پرست دنیا پرستی کرنے والا یہ کیا سمجھتا ہے آؤ اس کا مقام پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھو یہ دنیا میں دیکھ لیں پچھے اس امام کے پچھے اس امام کے کہتا ہے پچھے اس امام کے اب وہ بچا وہ امام چاہے کسی بھی ذات سے تلر رکھتا ہے چاہے کسی بھی کاسٹ سے تلر رکھتا ہے پچھے چودری ہے ودیر ہے صدر ہے کوئی بھی ہے گورنر ہے کہتا ہے پچھے اس امام کے اور مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے نماز میں کھڑے ہو کے امام رکو میں ہے وہ کھڑا رہا امام کھڑا ہو گیا وہ جو رکن ادا کر رہا تھا وہ رکن امام کے پیچھے نہیں ادا ہوا اس نے مخالفت کر دی علماء سے پوچھے اس کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ کہا تھا پیچھے اس امام کے اب رکو میں ہے تو رکو میں آنا پڑے گا سیدے میں ہے تو سیدے میں آنا پڑے گا قادے میں ہے تو قادے میں آنا پڑے گا اتحیات میں ہے تو تحیات میں آنا پڑے گا کیوں اس لیے کہا پیچھے اس امام کے تو اس کی تابع داری کرنے سے نماز ہوگی اگر تابع داری نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے بتائیں آپ کون ہے سب سے بڑا سخی ہمارے نزدیک کون ہے سب سے بڑا سخی جس کے پاس پجاروں ہیں جس کے پاس زمینیں ہیں اور وہ سخاوت کرتا ہے ہر مہینے سخاوت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا سخی ہے اس کے گھر کے آگے لینے لگی ہیں اس کے گھر کے آگے لینے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ سخاوت کی بات کرتے ہیں تو ہاتمتائی کا واقعہ بھی کون کر ستم اگر ٹائم نہیں ہے محتسر کر رہا ہوں ہماری نظر میں وہ سخی ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن نبی کی نظر میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے اور وہ کیسا سخی ہے واللہ ہو یرزبو میں یہ شاہو بغیری حساب یہاں سخی دیتا ہے تو لکھتا ہے اتنا دے دو اور وہ سخی ایسا ہے واللہ ہو یرزبو میں یہ شاہو بغیری حساب وہ جب دیتا ہے جس کو دیتا ہے جتنا دیتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے اس کا حساب ہی نہیں رکھتا وہ عطا کر دیتا ہے حساب ہی رکھتا اس کے بعد میں نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے بعد اللہ کے بعد سخی کون ہے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے بعد اللہ کے بعد میں سخی ہوں اور میرا مصطفیٰ کریم کیسا سخی ہے کیسا سخی ہے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ مجھے رہتا ہے میں پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں پھر وہ شاعر نے کہا نا کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے اور پھر دوسرا شاعر بولا کہنے لگا تیرا کھاما تیرے گیت کھاما یا رسول اللہ ہم ایسے ہضور کے نعرے نہیں لگاتے ہم کھاتی ہضور کا ہیں ہم کھاتی ہضور کا ہیں ہم حضور سے لیتے ہیں حضور ہمیں عطا کرتے ہیں ہم حضور کے نعرے لگاتے ہیں حضور کی ناتے پڑتے ہیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں جدا کھائیے عوضے گنگائیے تو ہم کریم آقا کا کھاتے ہیں انہی کے گنگاتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ دنیا میں اسی حال میں رکھے اور جب دنیا سے جائے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے ہماری دعا ہے ہم قبر میں اٹھیں تو حضور کے نعرے لگاتے ہوئے ہم حشر میں اٹھیں تو حضور کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھیں اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سکھی سب سے بڑا سکھی ہمارے پاس ہماری نظر میں وہ سکھی ہے جو مال مال تقسیم کرتا ہے مال لوگوں کو دیتا ہے اور رمضان میں رمضان گفت دیتا ہے عید کے موقع پہ عید گفت دیتا ہے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے گوڑ دینا مجھے یہ کرنا مجھے وہ کرنا نہیں نہیں فرمایا سنو تم میں سے سب سے بڑا سکھی وہ ہے جو عالم ہے سب سے بڑا سکھی کون ہے جو عالم ہے سب سے بڑا سکھی وہ ہے جو عالم ہے اور سب سے بڑا سکھی اور یہاں سخاوت کے فیض بہتے رہے یہاں سخاوت کا دریاء چلتا رہا اور سخاوت کے چشمیں پورا رمضان شریف اس سے پہلے شب برا سے لے کے آج تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا لوگ آتے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے میری دعا ہے اللہ رب العزت قبلہ استاذ گرامی کو شہد عطا فرمائے قبلہ والدین کو میرے والدین کو اللہ تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا فیض ہمیں دنیا تک دنیا کے کونے کونے تک پہچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے حضرات جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعامن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں جو لوگ مدرسے کے ساتھ تعامن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں انشاءاللہ حدیث کے مطابق یہ علماء اسی وقت جنت میں جائیں گے جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے جو لوگ تعامن کرتے ہیں ان کے رزق میں عمر میں علم میں عمل میں ایمان میں کاروبار میں صحت میں مزید خیر و برکتہ اطاف فرمائے و آخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین حضرت محترم اے سن برادر ایک برسہ حضرت مولانا علامہ ساوزادہ پروفیسر حافل محمد سعید احمد چشلی صاحب اپنے خیال لادے ظہر فرمارے سن ان کو زبان خموش نہ روے استاد علماء شیخ حدیث و تفصیل حضرت کی بلا پیر مفتی محمد رضا مصطفی زریف القادری صاحب آپ دا بیان شروع ہونے والا ہے بلندہ وانا نعرے جواب دینا ہے نعرے تکبیر تک ہاتھ کھڑا کر کے نعرے رسالے تک ہاتھ کھڑے کر کے میفل جب بیٹھ دینا ہے ثبوت دینا ہے قبل حساد اگرامی آپ اپنا خیال لائد شروع فرمانے تمام حضرت بلندہ وانا نعرے لگاؤ نعرے تک نعرے رسال حضرت کیبلا پیل مفتی محمد عدال مصطفی بلندہ قدر شاہ جامعہ چشتی ردویہ زیال قرآن جامعہ چشتی ردویہ زیال قرآن جامعیہ چشتیار دویہ زیال قرآن جامعیہ چشتیار دویہ زیال قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لگالا حمد یا رب العالمین وَعَلَيْكَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یَا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ام آباد فَاعُلُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَاسَلِ حَبَّةِنَ اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَا بِلَا صدق اللہ وصدق رسوله النبی القریم العمین مَوْلَا يَسْلِمَ سَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْعِ حَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَى حَبِبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَالَى حَبِبِكَ يَا سَيْدِينَ يَا حَبِبُ اللَّهِ تمامی حضرات ایک دو بار بار گئی رسالت اپنا عَلَيْسَلَامِ باعبازِ برانے جنگ جنگ کر حریعہ دلو دو سلام پیش کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد محسنِ عَلِ سُنَّت حضرت مولانا علاما الحاج محمد حنیف شاہد زیدہ مجدہ گرامی قدر سالتگاہ والا شان نادخان حضرات مہمانا نیزی بکار بندہ ناچی سے پہلے مرکزِ عَلِ سُنَّت کی اس سلانہ تقریبِ سائد میں ممتاز مذہبی سکالر مولانا علامہ حافظ فروفیسر محمد صحیح صاحب جشری بڑا جاندار ورگلا آنگیز مانا خیس خطہ فرما رہے تھے اور آپ سے پہلے بھی کئی حضرات کے آپ نے خطابات سمات فرمائے اب چونکہ میں بھی پہنچنا چاہ رہا ہوں اور جمعہ ترویدہ کا ہی مکان ہے اور راستے میں پانی بھی کھڑا ہے کئی ہمارے دورہ تفسیرِ قرآن کے ساتھی وہ بھی معاشر کا خطیب ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی محسنوں میں دور دور جا کر جمعہ شریف کا خطبہ ارشاد فرمانا ہے جی تو جا رہا تھا کہ وقت کے دامن میں گجائش ہوتی تو آج اس تقریبِ سائد میں کوئی تفصیلِ بیان کی سعادت حاضر کرتا میرے اور آپ گرام کا ارشادِ گرامی ہے وَالَّذِينَ مَسَلْ لَذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کا مصلِ حَبَّتِن جیسے ایک دانہ جو زمین میں ڈالا گیا بویا گیا اَمْ بَتَتْ سَبَا سَنَا بِلَا اس ایک دانے کی برکت اور وجہ سے سات بالیاں سات سٹے پیدا ہوئے ایک دانہ ڈالا تھا ایک دانے کی بدولت اس کے باعث سات سٹے پیدا ہوئے فِي قُلِ سُبْ بُلَا